لاز سینٹوز کے اندر ہم لوگ کو ایک اور میگا رائم پارکور چیلنج مل چکا ہے بٹ یار گائز یہ دکھنے میں مجھے کافی زیادہ لمبا لگ رہا ہے اور لگتا ہے کہ اس وقت چیلنج کے اندر ہم لوگ کو ہیلیکاپٹرز بھی ملنے والے ہیں لیکن یا ہمیں پہ یہ دیکھو اس وقت چیلنج کا آرگنیزر کون ہے سینچین یہ آرگنیزر تو مجھے کچھ زیادہ ہی عجیب سا لگ رہا ہے یار گائز یہ ہے کون یہ تو کوئی ایلین ہے مجھے بھی یہ دکھنے میں ایلین لگ رہا ہے ہاں بھائی تم ایلین ہو یا پھر کوئی بندے ہو تمہیں دیکھ کے کیا لگ رہا ہے مجھے دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم کوئی انسان ہو اور تم نے کوسٹیوم پین کے رکھا ہے یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے جا کے میرے چیلنج کو کلیر کرو اس کے تو دانتوں میں کھون بھی لگاوا ہے یار گائز یہ کچھ زیادہ ہی عجیب سی چیز ہے دل تو کھڑا ہے کہ اس کو مکہ مار کے نیچے پھینک دوں ٹھیک ہے تو پھر تم یہ گلتی کر کے دیکھ لو اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیا چیز ہوں نہیں نہیں تم سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے یار گائز یہاں پہ ہم لوگ کے پاس دھیر ساری مانسٹر ٹرکس ہیں لیکن مجھے جو سب سے زیادہ اچھی گاڑی لگتی ہیں یار گائز وہ یہ پینک والی ہے جلدی سے یہ والی گاڑی اٹھاتے ہیں اور ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کے ساتھ ہوتا کیا ہے آگے جا کے تم لوگ کو دھیر ساری چیزیں اور بھی ملیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑیاں ہم لوگ کو آگے جا کے اور بھی ملیں گی تم نے بالکل ٹھیک بولا لیکن یہ والی سٹیرز بہت زیادہ مشکل ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ والی سٹیرز کافی زیادہ مشکل ہیں بٹ یار گائز یہاں پہ تو بوسٹرز لگے ہوئے ہیں اور بوسٹرز کے اوپر سے گاڑی کو آگے لے کے جانا تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہے یار گائز کوئی نہ کوئی ٹیکنیک یوز کرنی پڑے گی ارے یا خامیت ہے یہ کہ آپ سے تو پہلا راستہ کلیر ہی نہیں ہوا سنچن مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے کلیر نہیں ہوا لیکن مجھے لگتا ہے کہ تجھ سے بھی کلیر نہیں ہوگا اتنا آسان راستہ پتہ نہیں کیوں آپ لوگ سے کلیر نہیں ہو رہا جاپ آسان نہیں ہے راستہ کافی زیادہ مشکل ہے بٹ یار گائز سنچن نے جمپ کچھ زیادہ ہی اچھی لگا لیا ہے اور یہ تو سیدھا اینڈ پہ پہنچ گیا گاڑی کی بریک بھی لگ گئی مگر میں ایک چیز دیکھ رہا سنچن یہ تو برف والی روڈ ہے نا ارے ہانیا خامیت ہے سڑک پہ بہت زیادہ برف پڑی ہوئی ہے اور سامنے مجھے ونٹر بائنز بھی دکھائی دے رہے ہیں یار گائز یہ کافی زیادہ خطنہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ سنچن کر پائے گا اور مجھے بھی لگتا کہ سنچن نہیں کر پائے گا یہ والا چیلنج صرف اور صرف میں کلیئر کر سکتا ہوں لیکن وہ کیا ہے نا کہ ہم لوگ کے پاس سوپر کارز نہیں ہیں اور سامنے مجھے موٹر بائکس دکھائی دے رہی ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن یہ والے ونٹر بائنز کلیئر کر سکتا ہے یار گائز پیچھے والا ونٹر بائن کلیئر کر لیا تھا اس نے لیکن پھر آگے والے ونٹر بائن نے اس کو نیچے فینک دیا جتنی زیادہ تم باتیں کر رہے ہو چاپ مجھے لگتا ہے کہ تم سے زیادہ ایکسپرٹ کوئی بھی نہیں ہے ہاں ایلین وہ کیا ہے نا کہ چاپ ہمیشہ ایسی طرح کی باتیں کرتا ہے لیکن کھیلا ویلا اس سے جاتا نہیں ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے گاڑی کا سائز تو کافی زیادہ بڑھا ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا بھی اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا جمپ تو اس نے کافی زیادہ اچھی لگائی ہے اور گاڑی کو کنٹرول بھی کر رہا ہے ماننا پڑے گا چاپ بھی کچھ زیادہ ہی اچھا کھیل رہا ہے لیکن وہ کہنا کہ ٹیکنیک تو میں بھی سمجھ گیا ہوں بس ایک دفعہ میری بار ہی آ جائے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے سامنے وین ٹربائنز ہیں سنچن نے یہ دو وین ٹربائنز کلیئر کر لیے تھے اور چاپ نے بھی کلیئر کر لیے ماننا پڑے گا چاپ بھی کچھ زیادہ ہی ایکسپرٹ ہیں اور اس نے سارے کی سارے وین ٹربائنز ہی کلیئر کر لیے لیٹرلی میں یار گائز میں نے یہ ایکسپرٹ نہیں کیا تھا لیکن چاپ ابھی دھیرے دھیرے کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے ابھی تو شروعات ہے آپ کو پتا چلے گا کہ میں کتنا زیادہ اوپی پلیئر ہوں یار یہ کیا ہم لوگ کو یہاں پہ ملتی ہیں موٹر بائیکس اور موٹر بائیک کا تو چاپ ویسے بھی ایکسپرٹ ہے دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ کیا کرتا ہے یار گائز یہ والا ٹریک دکھنے میں کچھ زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہے ابھی پیچھے ہم لوگ کو مونسٹر ٹریکس ملی تھی اور ابھی ہم لوگ کو مل چکی ہیں موٹر بائیکس دیکھتا ہوں کہ چاپ کرتا کیا ہے پورا کا پورا چیلنج ایک ہی گو میں کلیئر کر کے دکھا ہے تو پھر اگر تو چاپ تو نے پورا کا پورا چیلنج ایک گو میں کلیئر کر لیا تو پھر میں مات جاؤں گا کہ تجھ سے زیادہ ایکسپرٹ کوئی بھی نہیں ہے لیکن آخ ہمیں دیا لگتا ہے کہ چاپ تو نیچے گر گیا وہی میں دیکھ رہا ہوں چاپ تو نیچے گر گیا تو نے یہاں پہ جانا نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میں کنفیوز ہو گیا تھا یار فوکس کرے گا تو پھر جیتے گا اگر اس طرح کھیلے گا تو کبھی نہیں جیتے گا میں تو کچھ نہ کچھ کر کے جیت جاؤں گا لیکن آپ کیے کرو گا میں تو سوچ رہا ہوں کہ اپنی گاڑی کو چینج کروں لیکن نہیں یہ والی گاڑی مجھے اچھی لگتی ہے اور ابھی مجھے صرف اور صرف اس کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہے تھوڑا سا گاڑی کو پیچھے لے کے جاؤں گا اور ابھی اگر سنچن اور چاپ کر سکتے ہیں تو پھر مجھے بھی کرنا ہوگا لیٹس گو یار گایز دیکھتا ہوں کہ مجھ سے ہو پاتا ہے یہاں پھر نہیں مگر نہیں یار گایز لگتا ہے کہ گاڑی چینج کرنی پڑے گی یہ والی گاڑی لٹرولی میں کسی کام کی نہیں ہے مجھے لگا تھا کہ آمیٹی تم ایکسپارٹ ہو لیکن یہ کیا سنچن اور چاپ تم سے زیادہ ایکسپارٹ ہیں ارے یا آمیٹ بھر ایلین انکل نے آپ کی انسلٹ کر دی سنچن یہ ایلین انکل نہیں ہے یہ صرف ایلین ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ میری انسلٹ تو کر رہا ہے لیکن ابھی جب میری باری آئے گی تب میں جیت جاؤں گا اور وینڈ ٹربائن سنچن نے فائنلی کلیر کر لیا ہے گاڑی اس کی اچھی ہے اور مجھے بھی ابھی ایسا ہی لگتا ہے کہ مانسٹر ٹرک کو چوز کرنا پڑے گا لیکن دیکھ لیتے ہیں موٹر بائک والا راستہ بھی بہت زیادہ مشکل ہے اور یہ کہ سنچن چھوٹی والی موٹر بائک کو چوز کر رہا ہے اب اگر سنچن کا سائز اتنے ہے تو پھر چھوٹی موٹر بائک کو چوز کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ دیکھ لیتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے راستہ تو کافی زیادہ مشکل ہے اور سنچن کا فوکس بھی ہے ٹریک کے اوپر لیکن چاپ نے کچھ زیادہ ہی جلدی کر لی تھی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے جانا کدھر ہے لیٹس کو سنچن ابھی اچھا کھیل رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ابھی آگے جا کے کیا ہوتا ہے یہاں پہ تونے بریک مارنی ہے بریک مارنے کے بعد یہ جو سونے کا سکہ ہے نا اس کے اوپر جانا ہے یہ ٹریک کچھ زیادہ ہی مشکل بنا کے دیے دیا اس نے ہم لوگ کو لیکن ابھی کلیر تو کرنا پڑے گا لیٹس گو یار گائے سنچن اچھا کھیل رہا ہے کام کر کے سنچن اس کو نیچے فینگ دے لیکن ہمیں تو ہے کہ میں نے اس کو نیچے فینگ دے پھر آپ لوگ کے لئے راستہ صاف ہو جائے گا میرے لئے تو راستہ صاف ہوگا لیکن تیرے لئے بھی راستہ صاف ہو جائے گا اور ایک منٹ پچ گیا یہ کیا کرے گا سنچن میرے خیال سے تو یہاں سے آگے نہیں جا سکتا ہے اور مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ سنچن نہیں کر پائے گا لیکن موڈر بائی کے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے جمپ اس نے کچھ زیادہ ہی بڑیا لگا لیا ہے اور دکت یہ ہے نا کہ ہم لوگ کو یہاں پہ بوسٹرز بھی نہیں ملتے ہیں اور ساتھ میں سوپر جمپ بھی نہیں ملتی ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے آگے کیا کرتا ہے سنچن میں تو بولتا ہوں کہ ایک ہی گو میں جا اور یا حمیتہ میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے ایک ہی گو میں جانا چاہیے لیکن یہ جو بیچ میں تیرا مائنڈ چینج ہو گیا تھا اس ویہ سے تو نیچے گر گیا ہے سنچن تو کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا اور میں بھی آگے نکل گیا ہوں لگتا ہے کہ آج آپ ہار جاؤ گا ایسے کیسے ہاروں گا چوب پیچھے سے آنگا اور پورا چیلنج تجھے ایک ہی گو میں کلے کر کے دکھاؤں گا پاٹ یار گائز ابھی چوب بھی دیرے دیرے اچھا کل رہا ہے اور اچھی بات ہے کہ میں ابھی پیچھے ہوں کیونکہ مجھے پتہ چلتا جا رہا ہے کہ میں نے آگے جا کے کرنا کیا ہے ابھی یہ واقعہ راستہ ایک خطن آکے دیکھتا ہوں کہ چوب کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں یار گائز ڈرٹ بائی کے اس کے پاس اور بیلنس بہت زیادہ بڑیا کر رہی ہے پتہ نہیں یار گائز یہ جیت پائے گا یہاں پہ نہیں جیتنا تو میں بھی چاہتا ہوں اور چوب بچارہ جمپ نہیں لگا پایا کیسا لگا تم لوگ کو میگا ریم پارکور چیلنج اچھا ہے تمہارا میگا ریم پارکور چیلنج کافی زیادہ اچھا ہے اور یار گائز یہ کچھ زیادہ لمبا بھی ہے لیکن اب اگر ہم لوگوں نے پارٹسپیٹ کر لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ جیتنا تو پڑے گئے یار گائز سنچن آر چوب نے یہ کلیئر کر لیا تھا تو پھر یہ مجھ سے کیوں نہیں کلیئر ہو رہا ہے ایک ٹیکنیک ہے تو صحیح میرے پاس لیٹس گو بھائی صاحب لگتا ہے کہ ہو جائے گا اب کی باری اس کو ہونا چاہیے اور ہو گیا یار گائز فائنلی خطرناک راستہ میں نے کلیئر کر لیا ابھی یہاں پہ بریک مارنی ہے لیکن بریک نہیں لگی اور یا حمیتہ جب آپ آگے جاؤ گے پھر اس کے بعد تو ون ٹربائنز بھی آئیں گے ون ٹربائنز کو بعد میں دیکھ لوں گا لیکن ابھی میں تم لوگ کو دیکھ رہا ہوں یار گائز یہ لوگ کافی زیادہ بڑیا کھیل رہے ہیں اور یہ تو ٹریک بھی پورا برف والا ہے تم لوگ کی موٹر بائک کنٹرول کس طرح ہو رہی ہے ارے یا حمیتہ موٹر بائک کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے وہ تو مجھے پتا ہے یار گائز یہ والا ٹریک کافی زیادہ خطرناک ہے اور یہ جمپ بھی لگا لی اس نے ماننا پڑے گا سنچن کے پاس جو موٹر بائک ہے یار گائز وہ کافی زیادہ اچھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا سنچن لیفٹ سائٹ سے جانا تھا سنچن کو ہمیشہ کچھ زیادہ ہی جلدی ہوتی ہے نیار سنچن کو چھوڑ دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے بھائی صاحب یہ دوبارہ گیا نیچے چاپ ایک کام کر کے تو رہنا دے تیرے بس کی بات نہیں ہے لیکن یا حمیتہ آپ کے کرو کہ سامنے کی طرف تو ونٹر بائنز ہیں کرلوں گا کرلوں گا ونٹر بائنز کو کلیر کرنا اچھے سے آتا ہے مجھے بتا نہیں کون سے سپنے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ راستہ بہت زیادہ خطر نک ہے ایک منٹ چاپ میں نے گاڑی کی ہلکی سی ویلی اٹھائی اور ابھی یہ برف میں خود ہی آگے جا رہی ہے اب اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر کس طرح جیتوں گا یار گائز لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا لیکن یا حمد یا مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر پا گئے کیونکہ میں بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں سینچن آگے تو تو پہنچ گیا لیکن مجھے بھی آگے آنا ہے یار گائز موٹر بائک والا پورا پورا ٹریک میں نے دیکھ کر رکھا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ پورا کا پورا راستہ میں ایک ہی گو میں کلیر کر سکتا ہوں لیکن وہ جو ونٹر بائن والا راستہ نا ہے یار گائز وہ کافی زیادہ خطن آگے اور جمپ لگا لی سینچن نے ابھی تک تو یہ کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے اور چوب بھی نوٹ آؤٹ یار گائز کافی زیادہ بڑیا کھیل رہا تھا مگر ایک منٹ ابھی ان لوگ نے آگ کے اوپر سے جانا ہے مجھے پتا ہے سینچن آگ تو لگی ہوگی ارے ہنیا حمد پہ اتنے زور کی آگ لگی ہے لیکن دکت نہیں ہے کیونکہ میں جیتنے والا ہوں اتنا جلدی جیتنے والا ہوں سینچن یہ میگا رہن پارکور چیلنج ہے کافی زیادہ لمبا ہوتا ہے لیکن تو ابھی تک بہت زیادہ بڑیا کھیل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ موٹر بائک باتا راستہ بھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا مگر نہیں دھیرے دھیرے یہ والا ٹریک اور بھی زیادہ خطنہ ہو رہے لیکن سینچن اور چاپ کسی بھی اپسیکل کو نیچے نہیں فینک رہے ہیں ارے یا ہمیں تو اگر ہم لوگ نے آپسیکل کو نیچے فینک گیا تو پھر آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی تو کرو نا میرے لئے آسانی کرو مگر ایک منٹ یار گائے سامنے ایک جمپ ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ والی جمپ سینچن تو کبھی بھی نہیں لگا پائے گا لیکن ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی صاحب لگ گئی کیا اتنی زیادہ خطنہ جمپ کیسے لگا سکتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ سینچن دھیرے دھیرے کچھ زیادہ ہی ایکسپرٹ ہوتا جا رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے چاپ مگر گاڑیاں دیکھ کتنی زیادہ اوپی گاڑیاں ہیں اور سینچن چوز کر رہا ہے یہ پنک والی گاڑی یہ کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے اور میں تو ابھی تک وہ پیچھے وینڈ ٹربائنز کے پاس فسا باؤں یار گائی آپ لوگ کے کام کرنا کہ جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد میں جیت جاؤں گا یار گائی سینچن تو فائنلی گیا ہے نیچے ابھی باری ہے چاپ کی میں کیا کروں مجھ سے تو ابھی تک یہ وقت راستہ بھی کلیر نہیں ہو رہا اس وقت راستے کو کلیر کرنے کے لیے تجھے نون سٹاپ آگے جانا پڑے گا ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یار گائی یہ کر پاتا ہے یہاں پھر نئی نون سٹاپ آگے جانا تھا لیکن یہ سپیڈ سے نہیں جانا تھا چاپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے مجھے چھوڑو آپ اپنی بتاؤ کہ آپ کیا کرو گا یار میں بھی ٹرائے کروں گا کلیر کرنے کا یار گائی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی باری ہو جائے گا کیونکہ ابھی بہت ہو چکا ہے سامنے کی طرف ویڈ ٹربائنز ہیں لیٹس گو تھوڑا سا سلو جاؤں گا اور تھوڑا سا تیز جاؤں گا نہیں ایسے تو نہیں ہونے والا یار گائیز اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی باری میں یہ ویڈ ٹربائنز تو کلیر کروں نہ کیونکہ اس کے بعد مجھے ملے گی موٹر بائک اور موٹر بائک میں کلیر کر سکتا ہوں بٹ نہیں ہوا یار گائیز یہ ویڈ ٹربائنز کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے بڑی مشکل میں فرض گئے ہامی ٹی تو مجھے لگتا ہے کہ اس مشکل سے تم لکلو گے نہیں نکل جاؤں گا یار گائیز دیکھو یہ ایلین کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر اس کے بعد کومنٹ کر کے ہامی ٹی او پی لگ دو اس کے بعد یار گائیز میں جیت جاؤں گا اپنے دیکھنے والوں کا سپورٹ لوگ ہے تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تم جیت جاؤں کیونکہ لٹرلی میں یار گائیز میں ابھی یہ کافی زیادہ عجیب سی جگہ پہ فرض گیا ہوں ان ٹربائنز تو مجھ سے کلیر ہی نہیں ہو رہے ہیں اور سنچن دیکھو کتنا زیادہ آگے پہنچ کی ہے پتہ نہیں یار گائیز میں جیت پاؤں گا یا پھر نہیں کبھی بھی نہیں جیت پاؤں گا آپ میں آنکھوں بتا رہو یہ والا چیلنج صرف اور صرف میں جیتوں گا تو تو چھوڑ دے چوب تجھ سے مجھے بلکل بھی امید نہیں ہے لیکن سنچن اچھا کھیل رہا ہے اور ابھی ایسا لگتا ہے مجھے کہ سنچن جیتنے کو جیت سکتا ہے مگر یار گائیز یہ لائسنس پلیٹ کا سائز بھی کافی زیادہ بڑا ہے لیکن یا ہمیدے میں کتنا زیادہ وہ بھی کھیل رہا ہوں سنچن ابھی تک تو تو بہت زیادہ اچھا کھیل رہا ہے اور گاڑی کو بھی کنٹرول کر رہا ہے بٹ یار گائیز یہ سب کچھ میں بھی کر سکتا ہوں لیکن وہ کروں گا کس طرح جب باری آئے گی تب ہی کروں گا سنچن تو سارے کا سارے خطناک راستہ کلے کلے کرتا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ پورا چیلنج آج سنچن جیت جائے گا اور یہ چیک کرو جمپ اس نے کتنی زیادہ اچھی لگائی ہے سنچن نے کمال نہیں سنچن کے پاس گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ چوپ سنچن کے پاس گاڑی بہت زیادہ اچھی ہے اور بات صرف گاڑی کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ سنچن ہے بھی کچھ زیادہ ہی ایکسپرٹ یہ تو نون سٹاپ ہی آگے جا رہا ہے اب اگر اتنی سپیڈ سے جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ میری باری نہیں آنے والی ہے اور اگر ایک دفعہ مجھ سے ونٹ تربائنز کلیر ہوگے تو پھر اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ یار گا اس پورا کا پورا چیلنج میں بھی کلیر کر سکتا ہوں لیکن وہ تو تب ہوگا کہ جب مجھ سے ونٹ تربائنز کلیر ہوں گے آپ اپنے آپ کو چھوڑو سنچن کو دیکھو کیا کر رہا ہے چاپ سنچن تو کافی زیادہ آگے پہنچ گیا اب میں اس کو کیا ہی دیکھوں یار گائز کتنے زیادہ فنی اپسنیکلز پڑے ہوئے ہیں بیچ میں لیکن سنچن تو بھائی صاحب نون سٹاپ آگے جا رہا ہے اب کیا کرے گا سنچن ارے یا ملتے اس فلک کنٹینر کے اندر سے جاؤں گا کنٹینر کے اندر سے راستہ بنا کے رکھا ہے چیلنج تو ایسے ماننا پڑے گا ایلین نے بہت زیادہ خطناک بنایا ہے اور یہ ہے بھی کافی زیادہ بڑا سنچن کی گاڑی رک گئی ایک سیکنڈ کے لئے مجھے لگا تھا کہ گرے گا نیچے پٹ نہیں یار گائز یہ تو نیچے بھی نگر رہا ہے اور جاب بھی کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے آگے رہا ہے یار گائز پتہ نہیں کون جیتے گا میں آپ کو پہلی بتا رہا ہوں میں جیتوں گا تو چھوڑ دے چاوہ مجھے ہی لگتا ہے کہ تو جیتے گا اور اب یہ سنچن کو دیکھ کے مجھے تو لگتا ہے کہ آج کا چیننج یہی کلیر کرے گا ساتھ میں مجھے ایسی بھی فیلنگز آ رہی ہیں کہ پورا کا پورا چیننج ایک ہی گو میں کلیر کر لے گا یار گائز مجھے بھی کچھ کرنا ہے میں تو سٹارٹ میں ہی فضل گیا ہوں یہ باقی راستہ زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن وہ جو ونٹ ٹربائنز وعدہ راستہ ہے وہ سب سے زیادہ مشکل ہے اور یہ گیا نیچے بٹ نہیں یار گائز بچ گیا ہے ایک تو یہ نیچے بھی نہیں گر رہا ہے بیک ٹو بیک سارے کے سارے خطناک راستے کلیر کر رہا ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے اس کو موٹر بائک یا پھر کوئی سوپر کار ملنے والی ہے دیکھنے آہ میتے یہ دیکھو یہ وعدہ راستہ کتنا زیادہ ڈیفرنٹ ہے سنچن راستہ تو میں نے دیکھ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے تجھے بھی دیکھ لیا ہے لگتا ہے کہ سنچن کو آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے چاہیے تھے چاپ سنچن تجھے پتہ ہے کتنا زیادہ آگے پہنچ گئے ایلین تم مجھے بتاؤ کہ سنچن نے کتنے پرسنٹ کمپلیٹ کر لیا ہے سنچن نے یہی آلموسٹ کوئی ہے سیونٹی پرسنٹ دیکھ لے چاپ سیونٹی پرسنٹ سنچن نے کلیر کر لیا ہے اور ہم لوگوں نے ابھی تک ٹین پرسنٹ بھی کلیر نہیں کیا ہوگا ایسے کیسے کلیر نہیں کیا ہوگا خطناک راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے سپیڈ تو تیز ہی نہیں سپر بائک تو سنچن کے پاس ہے بات تو تیری ٹھیک ہے چاپ سنچن کے پاس سپر بائک تھی اور ہم لوگ کے پاس صرف اور صرف ڈرڈ بائک ہے لیکن اب یہ راستہ کس طرح کلیر ہوگا کیا کروں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ لٹرلی میں پوسیبل ہے لیکن پتہ نہیں کس طرح کلیر کیا تھا اور مجھ سے بھی ہو گئے آرہا ہے دو ونٹر بائنز میں نے کلیر کر لیا اس کے بعد میری گاڑی گئی نیچے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کی باری پورا چیلنج میں کلیر کر لوں گا لیکن ہمیں تے وہ تو تب ہوگا جب آپ کی باری آئے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی باری تو آئے گی نہیں آئے گی آئے گی سنچن ابھی تو دیکھتا جا کہ میں کرتا کیا ہوں جو راستہ مجھے سب سے زیادہ تنگ کر رہا تھا نیار گائز وہ میں نے آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی پیچھے رہ گیا صرف ایک ونٹر بائن اور مجھے پتہ کہ ایک ونٹر بائن تو میں کلیر کری لوں گا بٹ ابھی یہ سنچن کیا کر رہے اس کی گاڑی فز گئی مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ گاڑی اوپر جا پائے گاڑی تو یہ اوپر چلی جائے لیکن اس کو اوپر لے کے جانے لئے ٹیکنیک چاہیے لگتا ہے کہ سنچن کے پاس ٹیکنیک آ چکی ہے سنچن کے پاس ٹیکنیک آ چکی اور سنچن ویسے شروع سے کچھ اچھا کھل رہا مجھے بھی دیتنا ہوگا بٹ ایک منٹ بھائی صاحب یہ کس طرح ٹریک بنا کے رکھ ہے اس نے بیچ میں کافی زیادہ خطنا کربائنز ہیں اور یہاں سے آگے سنچن نکل جائے گا یہ راستہ زیادہ مشکل نہیں ہے سنچن نے سب کچھ کلیر کر لیا سامنے آگے جا رہا اب کیا کر سنچن موٹر بیگ آگے سامنے تو پھر میں موٹر بائک سے پورے راستہ کلیر کر سکتا ہوں موٹر بائک سے راستہ کلیر کرنا اتنا آسان نہیں کیونکہ مجھے پتہ نہیں موٹر بائک سنچن جیتے گا جیتے گا چوب ابھی تو شروعات ہے تو دیکھ تو صحیح کہ میں کرتا کیا ہوں یہ سنچن کیا کر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ راستہ غلط ہو گیا لیکن میں تو ٹھیک راستے سے آیا ہم لوگوں نے شپ کے اوپر سے جانا تھا اور سنچن شپ کے نیچے سے بلکہ نہیں آر گا یہاں پہ مانا کہ میں سب سے زیادہ پیچھے ہوں لیکن جیتنے کو میں بھی جیت سکتا ہوں کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا اور یہ جمپ سپیڈ سے لگانی تھی اس میں عقل نہیں ٹھیک اگر مجھ میں مجھ دکھو میں دیکھتا کہ آپ کیا کرتے دکھاؤ گا چوب بس ایک دفعہ یہ ونٹ ٹربائن کلیر ہو جائے پیچھے دو ونٹ ٹربائن کلیر ہو گا اس کا مطلب یہ یہ بھی کلیر ہو جائے خطا راستہ میں کلیر کر لیا موٹر بائک مگر دکھت یہ سپر بائک سنچن نے چیز کر رکھی تو مجھے درٹ بائک چیز نکل گیا اور چوپ تو پیچھے ہی ہے لیکن سنچن بہت زیادہ آگے نکل گیا مجھے کچھ بھی کر کے سنچن سے زیادہ آگے نکل نکل کے لیے پورا پورا پارکور مجھے کلیر کرنا ہو گا بائک پارکور تھوڑا سا مشکل ہے لیکن چوپ ہوا لگتا ہوں لیٹس گو یار گائز اینگل کا پرفیکٹ ہونا بہت ضروری ہے اور اب مجھے پیچھے جانا آئی موٹر بائک نیچے نہیں گرے گی لیٹس گو مجھے لگتا ہے کہ موٹر بائک کو تھوڑا سا تیز کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جمپ تو لگا لی زیادہ سپیڈ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیٹس گو یہ بھی ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ جیتوں گا سنچن میں آ رہا رہا لیکن میں تو زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں مجھے لگتا کہ جیت جاؤ گا مگر آگے چیز ہے یہ مجھے ابھی یاد نہیں آرہ ہے لیکن دکت نہیں ہے آرہ گا کر لیں گے لیٹس کو جمپ ہوگی اور یہ جمپ بھی میں لگا لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو میں جیت سکتے ہوں آرہ آگ کافی سادھا تیز لگی ہے مگر دکت نہیں ہے ابھی یہ والی آگ مجھے کچھ بھی نہیں کرے کیونکہ میں جیتنے والا ہوں لیٹس گو یار گائز خطرناک راستہ میں نے کلیر کر لی ہے اب اس کا مطلب یہ کہ مجھے گاڑیاں ملنے والی ہیں لیکن گاڑیاں دکھ جمپ لگا لی ابھی گاڑی کون سی چیز کروں گرین والی بھی اچھی ہے ریڈ والی بھی اچھی ہے سوچ رہا ہوں کہ ریڈ والی یا پھر گرین والی دونوں کی دونوں گاڑی اچھی ہیں مگر فوکس چاہیے یار گائز ایک کام کرتا ہوں کہ یہ ریڈ پیاری لگ بٹ یار گائز میں ابھی نیچے نہیں گرنا چاہتا ہوں پورا کا پورا فوکس میں نے ٹریک کے اوپر لگا کے رکھ ہے لیٹس گو یار گائز زیادہ تیز نہیں جائیں گے اور زیادہ سلو نہیں جائیں گے لگتا کہ میری سپیڈ کو زیادہ سلو تھی وہ کہ اگر لگا گائز تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جیت ہوں اور جیت نے کے لیے فوکس تو چاہیے ہو گا گو گو گائز یہ بھی ہو گیا اب اوپر جا کے ایک اور بڑی سی لائسنس پلیٹ آئے گی گو یہ بھی ہو گیا لیکن ایک اور لائسنس پلیٹ ہے مجھے پتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں گا لیٹ گو گو گائز یہ بھی ہو گیا اس کو بولتے پلیننگ میں تو یہ سنچن وہ عجیب سا اوبسٹیکل بیچ میں آگیا تھا یہ جو تیرے سامنے پڑا ہے بلکل یہی والا اوبسٹیکل آیا تھا اور اس نے میری گاڑی کو سلپ کر دیا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا موٹر بائک کو مگر دکھت نہیں ہے میں کافی زیادہ آگے پہنچ گوں یار گائز ایک باری میں اتنا زیادہ آگے پہنچ نا میرے خیال سے انف ہے اور اب جب دوبارہ باری آئے گی تو آگے جا کے کیا چیز ملے گی یہ میرے خیال سے کوئی نہ کوئی انویزیبل ٹرائپ ہے یہ کیا چیز سنچن یہ چیز دکھنے میں بہت زیادہ پہانک لگ رہی ہے مجھے تو کوئی یو ایفو لگ رہا ہے یہ میرا یو ایفو ہے جو کہ دھرتی کے اندر آکے کریش ہو بھائی صاحب یہ ایلین اپنا یو ایفو بھی لے آگیا یہ ماننا پڑے گئے چیز بنا دیا اور سنچن زیادہ سپیڈ سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے آگے مجھے گاڑیاں دکھ رہی ہیں سنچن نے کام کر سب سے زیادہ نوبری گاڑی کو چیز کر تو فیر میں کام رہے وہی میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ چوپ یہ دیکھتے دیکھتے پورا چیلنج کر رہا لیٹس گو ماننا پڑے گا ویسے نورملی یہ زیادہ نہیں کھلتا لیکن آج پتہ نہیں کیا ہو ہے اس کو بہت زیادہ بڑی گاڑی کیوں پر میرا بہت زیادہ وہ بھی کنٹرول ہے وہ تو مجھے دیکھ گیا کہ اس کنٹرول تو واقعی میں اس کا زیادہ بڑی ہے مگر ابھی آگے کیا کرنے میں بھی جیتنا چاہتا ہوں بٹ یار گائز باری نہیں آرہی میری اور سنچن نیچے بھی تو نہیں گر مجھے لگتا کہ سنچن ہم لوگ کو ملے گا ایسے کیسے ملے گا چاہ اتنی مشکل سے آگے پہنچ آؤ اور تجھے کیا لگتا کہ ہر جاؤ گا کیا میں اگر آپ سچ بتاؤ تو مجھے ایسا ہر جاؤ گا نہیں ہر جیت اور میں تجھے جیت دکھاؤ گا مگر وہ تو تب ہوگا جب سنچن نیچے گرے گا لگتا کہ گر گیا لیکن ہم اوپر تو موٹر بائکس دکھ رہی ہیں موٹر بائکس تو دکھ رہی ہیں لیکن موٹر بائکس تک جانے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا پتہ نہیں دیکھ لیتے کہ کیا ہوتا ہے ایک منٹ یہاں سے اوپر جانا کیا کیا ہو رہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہ یہ ورہ ٹریک کافی زیادہ complicated ہے اور یہ گاڑی لے کے جائے گا کیا ارے ہمیتے پیچھے تو موٹر بائکس ہیں لیکن ہمیتے موٹر بائکس کس طرح اٹھاؤں گا موٹر بائکس کس طرح اٹھائے یہ بات بھی سوچنے والی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تجھے موٹر بائکس اٹھانی پڑیں گی تم نے بلکہ ٹھیک بولا موٹر بائک اٹھانی پڑے گی ہاں بھائی سنچن موٹر بائک اٹھانی پڑے گی لیکن موٹر بائک تک جائے گا کس طرح مجھے تو لگتا ہے کہ سنچن کچھ اس کافی زیادہ خطناک بلکہ امپوسیبل ہے تو پھر ہمجھے موٹر بائک کو کس طرح اٹھانگا یہ تو مجھے نہیں پتا کس طرح اٹھانگا یہ تو تیرا کام ہے مجھے تو پہلی پتا تھا کہ سنچن نہیں کر پائے گی دیکھ لیتے ہیں چاپ سنچن کچھ کرنے کی پلاننگ تو رہے اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ تو کچھ زیادہ عجیب سی پلاننگ کر رہے اب اگر سنچن ایسی پلاننگ کرے گا اور لگتا ہے کہ موٹر بائک تجھے کبھی نہیں ملیں گی میں تو کچھ نہ کچھ کر جمپ لگا کے آگے نکل جاؤ گا لیکن سنچن موٹر بائک تک یہ تو نہیں جا سکتا اس کا مطلب یہ کہ گاڑی سے کر گا اور گاڑی سے کر گا سامنے ایک ایرو پلین کے اوپر سنچن گاڑی کو لے کے جا رہے مگر یہ کیا کر رہے مجھے پتا ہے کہ موٹر بائک تک نہیں جا سکتا ہے لیکن مجھے بھی اس کے بعد میں آتا ہوں اور پھر آتا سنچن سب سے زیادہ آگے پہنچ گیا کچھ بھی کر سنچن سے آگے پہنچ چاہتا ہوں مگر چاپ نے تھوڑی سی گلتی کر دی ہے اور پہنچ گیا یہ بھی ٹریک کے اوپر آ چک ہے ابھی چاپ یہ گاڑی بہت زیادہ مجھے اچھے سے پتا ہے کیا مجھے آپ میری ہیلپ مت کرو یار ٹھیک ہے بھائی صاحب چاپ تو بول رہے کہ ہم لوگ اس سے بات ہی نہ چاپ بہت زیادہ مگر دیکھتے ہیں کہ یہ کڑتا کیا میرے تک تو میرے خیال سے نہیں پہنچے گا پہنچ دکھاؤں گا آپ سے زیادہ آگے پہنچوں گا ٹھیک ہے وہ تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یار گا میں بھی ادھر گرا تھا اور میں نے بھی یہ گلتی کی تھی کہ کافی زیادہ سپیڈ سے جار رہا بٹ یار گا چاپ نہیں رکھ رہا لیٹرلی میں چاپ رکی نہیں رہا اور اس والے آبسٹیکل نے مجھے نیچے فینک تھا اور ابھی چاپ بھی جائے گا نیچے بٹ نہیں گا 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 لیکن گا اس سے کنٹرول نہیں ہو لیکن پھر بھی میں آپ سے زیادہ آگے نکل گئے ہاں چاپ تو مجھ سے زیادہ آگے نکل گیا لیکن تھوڑا سا آگے نکل ہے ایک میٹر تو رک جا میں تیرے پاس آرہ رہا رہا گا یہ جمپ چھوٹی سی ہے اس لئے ہم لوگ زیادہ سپیٹ پکڑ کے نہیں جانے والے یار گائز یہ گلتی میں آلیڈی کر چکا ہوں لیکن چاپ نے دوبارہ یہ والی گلتی ریپیٹ کی ہے اور ابھی دھیرے دھیرے جاؤں گا 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 خطرناک نہیں بولیں گ سنچن اور چاپ کے لئے مشکل ہوگا لیکن میرے لئے بہت زیادہ ایزی ہے اور ابھی جلدی 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 یار گائز میں آگے پہنچنے سنچن سے آگے پہنچوں گا پورا چیلنج کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری یہ سکتا ہوں لیٹس کو گائز یہ پیچھے چھوٹا سا آپسٹیکل بھی ہم لوگ نے کلیر کر لیا ابھی سنچن کہاں پہ گرا تھا ایک منٹ یہاں پہ کنٹینر کی بیچ میں سے آگے جانا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سنچن سے آگے نکلوں گا مجھے تو لگتا ہے کہ پورا کا پورا میگا ریم پارکور چیلنج میں کلیر کر لوں گا بٹ یار گائز یہ میگا ریم پارکور چیلنج ہے اس کے اندر تو ہیلی کپررز ایرو پلین بورس ساری کے ساری چیزیں ہم لوگ کو ملتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیر تو کرناؤگل لیٹس کو گا گا اس گاڑی تھوڑی سی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے لیکن ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں ایک منٹ پلیز ایسا مت کرو نا یہ کیا ہو رہے میرے ساتھ ارے یا حمیت آپ تو ہار گئے سنچن میں تو ہار گئے لیکن تو ابھی موٹر یہاں پھر نہیں لیکن یہ جمپ کچھ زیادہ مشکل ہے مجھے تو لگتا کہ سنچن بہت زیادہ خطرناک جگہ پہ فز گیا اور مجھے پتا کہ وہ راستہ سنچن سے کلیر نہیں ہوگا اس لئے ہم لوگ کے پاس دیکھتے کہ گاڑی کو تو چوب بھی کنٹرول کر رہے مگر یہ اپسٹیکل گاڑی کو سلپ کرتا ہے لیٹس گو یہ کیا کر رہے چوب پاگل ہے میری گلتی نہیں میں بتا رہا میرا فوکس لوس ہو گیا تھا چوب خود بھی لوس ہے چلنج کر دکھاتا ہوں اچھے اچھے اپورچنیٹی ملی تھی چوب لیکن یہ بیچارہ پھر پیدل بھی جا سکتے ہو نہیں پیدل کیوں جاؤں گا جب گاڑی ہے میرے پاس تو گاڑی میں جاؤں گا مگر لگتا ہے کہ پیدل ہی جانا چاہیے کیونکہ یہ ٹرائک کافی زیادہ خطنہ کھوتا جا رہا رہا ہے یہ گاڑی اوپر جا کیوں نہیں رہی ہے راستہ بہت زیادہ مشکل تھا پتہ نہیں گاڑی کس طرح اوپر آگئی ابھی تو بھائی سا نون سٹوپ آگے جاؤں گا یار گائز بریک تو ماروں گا نہیں سارا سارا خطنہ راستہ ایک ہی گو میں کلیر کرنے والا ہوں کیونکہ بہت مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں یار گائز ابھی بار یہ موٹر بائک اور میں چوز کرنے والا ہوں یہ بلیک والی موٹر بائک یہ میری فیوریٹ ہے کیونکہ یہ بنی بھی ہوتی ہے پوری کاربن فائبر کی ابھی میں آپ لوگ سبسکرائب کر دو اس کے بعد کومنٹ کر کے ہمی ٹی او پی لگ دی ارے نہیں آئی آپ کومنٹ کر کے سنچن او پی لگ دو بلکہ ایک کام کرو نکھے آپ کومنٹ کر کے یہ بتاؤ کہ کون جیتے گا مجھے تو پرسنل ایسا لگ رہا کہ میں جیت جاؤ گا اور مجھے لگت کہ میں جیتوں اگر آپ لوگ لگت ہے کہ سنچن جیتے گا تو کومنٹ کر کے چاپ جیتے گا دیکھتے کہ کس گیس ٹھیک نکلتا یار گائز میں تو کافی زیادہ آگے پہنچ گیا اور جو اچھی گاڑی تھی وہ سنچن لے کے چلا گیا اب پیچھے ریڈ اور یلو کلر کی گاڑی ہے ان دونوں میں سے کون سی اچھی رہی گی یہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے جیت جاؤ گی نئی چوب مجھے ایسا لگتا نہیں بلکہ مجھے پتا ہے کہ میں جیت جاؤ اور اب تو بس دیکھتا جانا کہ میں یہاں پہ کرتا کیوں یار گائز گاڑی تھوڑی سی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی لیکن وہ گاڑی گاڑی کنٹرول بھی کر ریفٹنگ کر رہے مگر اب ہی جانا ہے دھیرے دھیرے جائیں گے زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر تمہیں ہار گیا اس کے پاتھ پورا پورا پلان خراب ہو جائے گا اتنی مجھکل سے آگے پہنچا ہوں تو بھائی صاحب ہار ہوں گا اور سنچن سے آگے پہنچ کے دکھاؤں گا آگے نہیں تو سنچن تک تو میں پہنچ گیا ہوں یہاں سے سنچن اوپر نہیں پہنچا تھا اور میں اوپر جانا بھی نہیں کیونکہ میں یہ خطر راستہ گاڑی سے کلے کروں گا سننے میں تھوڑا سا عجیب سا لگ رہے لیکن ہونے کو ہو سکتا یار گائز پہلے گاڑی کو یہاں سے باہر نکالیں گے کہاں پہ فز گئی ہے پرانے زمانے کی گاڑی ہی کلیر ہو گا سلو جائیں گے پھر تو کلیر نہیں ہو گا لیکن انگل ہم لوگ پر موٹر بائک کی بریک سنچن سے نہیں لگی تھی لیکن سنچن نے ٹریک کو ٹچ کیا تھا مجھے تو یہ بات سمجھ جب میں نے آگے نکل گیا تھا اس لیے اب ہی سوچ رہا ہوں کہ اپنے ڈسٹنس کو تھوڑا سا کم کروں اتنا ڈسٹنس کیا خیال ہے میرے خیال سے اتنا ڈسٹنس کافی رہے سنچن تو کافی زیادہ لکی ہے کیونکہ اس نے ٹریک کو ٹچ کر لیا مجھے لگتا ہے کہ میں بھی کر لوں گا پلیز نیچے آجاؤ دیکھو انکل ٹریک ہوا تھا انکل نہیں ایلین ہوں میں اور ٹریک ٹریک ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی ٹریک سے سٹارٹ کروں گا لیکن ہمیں بارے آئی کیونکہ میں پورا چیلنج کرنے ہوں اتنا آسان چیلنج نہیں مجھے لگتا کہ چیلنج بہت زیادہ مشکل بنا کے دیا ہم لوگ کو اور یہ دیکھو یار گائز یہ سڑک سیدھے نیچے جا رہی ہے اور پھر اس کے پاس سیدھا اوپر بھی جا رہی ہے پتہ نہیں یار گائز کیا چیز ہے کتنی زیادہ اونچی جمپ ہے اس سنچن بیچارے کا اینگل ٹھیک نہیں تھا اب میں آپ لوگ کو بتات کہ اینگل کس کو بولتے ہیں چوپ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کلیر کر پاتا یہ نہیں یار گائز ویسے گاڑی اس کی اچھی ہے اور فضول میں بول رہا تا کہ اس کی گیا بھائی صاحب مجھے پتا تھا کہ اس بریک لگے نہیں سنچن بھی ادھر گرہ تھا میں بھی ادھر گرہ آر آر چاہو اب تو اور سنچن دونوں ہی کی ہو لیکن اب میں کیا کروں میں بھی جیتنا چاہتا ہوں کافی زیادہ پیچھے رہ گیا ہوں اور یہ راستہ کچھ زیادہ ہی مشکل ہے کچھ بھی کر کے مجھے جیو والی جمپ لگانی ہوگی اور گاڑی کو ہوا میں کنٹرول بھی کرنا ہوگا یار گائز لگتا ہے کہ ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ کلیر کر سکتا ہوں لیکن یہاں پہ بریک لگانی ہے گاڑی تو ہم لوگ چلے جائیں گے مگر یہ مجھے نیچے فینک نا ہے کیونکہ اگر اس کو میں نے نیچے نہیں فینک کھنا تو پھر یہ مجھے نیچے فینک دے گا گیا بھائی صاحب یہ تو گیا نیچے ابھی مجھے اس کو بھی نیچے فینک کے راستے کو صاف کرنا ہے لیکن میں ٹرائے کروں گا 3 2 1 let's go یار گائز ابھی پتہ نہیں یہ جمپ مجھ سے لگ پائے گی یہاں پھر نہیں لیکن اپنا بھی تو ایکسپیرینس ہے نا یار گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گی مگر گاڑی میری اوپر نہیں گئی تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہاری گاڑی اوپر جائے گی ہاں تو اوپر نہیں جانا کیا ارے لگتا کہ کچھ زیادہ ہی لیکن پھر بھی یہ ایک کر کے کلیر ہوگا چیلنج تو بہت زیادہ خطناک ہے اور کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے مزہ آئے گا اور ابھی زیادہ تیز نہیں جانا ہے لگتا کہ میری سپیڈ کچھ زیادہ سلو تھی اور زیادہ تیز بھی نہیں جانا ہو سکتا ہے مجھے لگتا کہ میں کروں گا تھوڑا سا بس تیز جائیں گے اور زیادہ تیز میں خود نہیں جا رہا گئی کیونکہ پتہ نہیں آگئے جا کے کیا چیز ہوگی ابھی تک ہم لوگ نے چیلنج کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن موٹر بائک سے کر پاتا یہ نہیں لیکن ہونے کو تو موٹر بائک سے بھی ہو سکتا ہے یہ راستہ لٹرلی میں زیادہ مشکل نہیں ہے اور موٹر بائک سے بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کہ سنچن کا فوکس ہی نہیں ہے جا کر پائے گا مجھے تو لگتا ہے کہ اب پتا چل گیا کہ قسمت میں لکھا ہی نہیں ہے آن آر گائز بلکل گلٹ ٹائم پر باہر نکلا تھا اور بیچارہ چاپ گیا پانی کے اندر میں نے صرف آپ کو چانس دیا ہے اور اس لیے اب مجھے آگے جانا ہے یہ والا ٹریک کافی زیادہ ڈیفرنٹ لگ دیا اس نے ہم لوگ کو یہ تو لیٹرل ہی آر گائز کچھ زیادہ عجیب سے چیز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تو مجھ سے نہیں کلیر ہو گیا تھوڑا سا پلان چینج کرنا پڑے گا لیکن کون سی پلان کو یوز کرو گے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کون سی پلان کو یوز کروں گا لیکن ایک ٹیکن ہے میرے پاس تھوڑی سی بریک ماروں گا زیادہ بریک مارنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہو گیا یار گائز یہ خطنک راستہ بھی مجھ سے کلیر ہو گیا میں آپ لوگ کو بتا رہوں یہ تک سب سے زیادہ مشکل راستہ تھا جو کہ میں نے کلیر کر لیا اس کا مطلب یہ کہ پورا چیلنج میں کلیر کر سکتا ہوں مگر یہ کہاں پر فز گئی گاڑی چلو آگے جانا ہوگا تمہیں لیٹس گو یہ بھی ہو گیا میں ایکس بلوکس آگئے بیچ میں ان کو کلیر کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن ہو گیا ایک بلوک تو ہم لوگ نے کلیر کر لیا لیکن وہ کہ یہ پہ ایک بلوک کلیر نہیں کر نہیں گاڑی بھی تو اچھی نہیں ہے اگر تو گاڑی تھوڑی سی ڈھنکی ہوتی پھر بھی ٹھیک تھا مگر گاڑی بلکل اچھی نہیں ہے ایک منٹ مجھے اوپر گاڑیاں دکھ رہی ہیں آہ یار گائی اوپر مجھے کافی زیادہ اچھی اچھی گاڑیاں دکھ رہی ہیں اور ابھی مل گئی مجھے مل گئی یہ پینک والی گاڑی ہے سب سے اچھی یہ والی گاڑی ہے فٹا فٹ سے اس کو اٹھاتا ہوں اور پورا چیلنج کلی کرتا ہوں ان والی گاڑی کو تھوڑا سنبھل کے چلانا آمی کیا مطلب سنبھل کے چلانا ان کے اندر کوئی راکٹ لگا ہے کیا بس میں تو اتنا ہی بولوں گا سنبھل چلانا ان والی گاڑیوں کو لیٹس گو ابھی تو جیتنا بنتا ہے کیونکہ میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں یہ بیچ میں یہ ون ٹربائن کیوں لگا دی ہیں کیوں آمی ٹی ون ٹربائن سے ڈر لگتا ہے کیا نہیں در تو نہیں لگتا ہے اور میرا اینگل بلکل پرفیکٹ ہے آرگائز تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں گے اور ابھی کلیر کرنا پڑے گا راستہ بہت زیادہ مشکل ہے گاڑی کو کنٹرول کرنا بھی اتنا ہی زیادہ مشکل ہے لیکن یہ آگے ٹریک کے اوپر پئیوں کے نشان کیوں بنے ہیں کیوں تمہیں کیا لگتا کہ یہ چیلنج صرف تم کلیر کرو گے کیا نہیں تو اور کیا کسی اور کے لئے بھی بنایا تھا کیا تم اپنے آپ کے اوپر فوکس کرو ٹھیک ہے ویسے بات تو اس کی ٹھیک ہے ہم لوگ کو اپنے آپ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کسی اور کے اوپر فوکس کریں گے تو فائدہ نہیں ہے مگر ابھی تک میں اچھا کھیل رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ جیتنے کو میں جیت سکتا ہوں لیکن بس جائی جا رہا رہا گے اور کچھ بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن سمجھ نہ پڑے گا سمجھ جانا یلو والے ٹریک کے اوپر اچھ ہوا کہ میں نے گاڑی کو چینج کر لیا یار گائز یہ والی گاڑی کافی زیادہ ہوں خطناک ہوگی مگر ہم لوگ زیادہ ٹربو کو نی یوز کر نی گا اس کلکولیٹڈ طریقے سے ٹربو کو یوز کریں گے اور یہ خطناک راستہ ہو گیا ہے ویسے اگر یہ ٹربو نہ دیتا تو پھر بھی ہو جاتا ٹربو کے بغیر کبھی بھی نہیں ہوتا ٹھیک ٹھیک ہے اب ہی آتی ہیں یہ پہ موٹر بائک سے آر گائز میں چوز کرنے والا اپنی فیوریٹ ریڈ والی موٹر بائک اپ گرین کے اوپر کیوں بیٹھ گیا مجھے چاہیے یہ ریڈ والی موٹر بائک کچھ بھی کر کے چیلنج مجھے کلیر کرنا ہے میرا میرہ پارک اور چیلنج ناگ بھی ہوگا پتہ نہیں یار گائز میں جیتوں گا یا پھر نہیں اور میرے بعد سنچن کی باری پھر آئے گی چاپ کی باری لیکن جتنا آگے میں پہنچ گیا ہوں میں آپ لوگ کو بتا رہوں کہ میں ہارنا بھی نہیں چاہتا ہوں اور چاہے کچھ بھی مجھے کلیر کرنا ہوگا پورا چیلنج کلیر کرنا وہ بھی ایک ہی گو سننے میں عجیب سا لگ رہے لیکن ہو سکتا یار گائز ایمپوسیبل کچھ بھی نہیں بس صرف اور صرف فوکس چاہیے اور جب میں زیادہ آگے پہنچ جاتا ہوں اس کے بعد میرا فوکس اور بھی زیادہ ہو جاتا رہا ہوں لیکن ابھی تک یہ ٹریک ختم ہی نہیں ہو رہے پتہ نہیں یار گائز بہت زیادہ خطناک بنا دیا اس نے بہت لمبا ہے مگر جیتنا پڑے گا پتہ نہیں یار گائز جیت بھی پاؤں گا یہ پھر نہیں ابھی یہ دیکھو یہ کیا بنا کی تیج ہے اس نے ہم لوگ کو یہ لٹرل میں یار گائز ایک 360 لوپ ہے اور یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم کر لوگے ہاں کرنے کو تو کر لوں گا لیکن پھر بھی یہ کافی زیادہ خطناک لیٹس گو یار گائز اس کو بولتے ہیں لینڈنگ ابھی یہ کون سی گاڑیاں دے دی ہیں تم نے مجھے کیوں یہ تمہیں پسند نہیں ہے بلکل بھی پسند نہیں ہے لیکن خیر اب اگر مل گئی ہیں تو ہم لوگ ان کو use کر لیتے ہیں تھوڑا سا آگے جائیں بس اتنا کافی ہے اب یہ کیا چیز ہے یہ ٹچ ہو رہا یار گائز یہ کیا بنا کے دیا اس نے بہت زیادہ خطناک ایلین ہے اور اس کے چیلنجز بھی زیادہ مشکل ہیں میرے لیے زیادہ مشکل نہیں کدھر جانا آگے جاؤ پیچھے جاؤں کیوں پیچھے جاؤ گے تمہیں آگے جانا ہے ٹھیک ہے تو بتاؤ نا کہ آگے جانا ہے لیکن یہ چھوٹی تمہاری گاڑی آگے جائے گی کیا اس کو آگے لے کے جانے کا کام تو تمہارا ہے ٹھیک ہے میں ٹرائے کر کے دیکھ لیتا ہوں لیکن مجھے لگتا نہیں کہ آگے جائے گی مگر جا رہی ہے سائز میں کافی زیادہ چھوٹی ہے مگر چلنے میں ٹھیک اچھی ہے اور ہم لوگ اوپر پہنچ چکے یہ ٹریک بہت زیادہ مشکل ہے میں آپ لوگ کو بتا رہا رہا گی اس پتہ نہیں آپ لوگ کو دکھنے میں ہو سکتا ہے کہ آسان لگ رہا ہو لیکن جس کا ایکسپیرینس ہے وہ ہی بتا سکتا ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے اب سامنے ایک اور جمپ ہے لیٹس گو یہ کونسی گاڑی مل گئی ہیں مجھے ان میں سے سب سے زیادہ اچھی تو یہ ریڈ والی گاڑی سب سے زیادہ اچھی ہے لیکن جانا کدھر ہے ان والی گاڑیوں کے اندر بھی ٹربو ملے گا تمہیں ارے بھائی یار گائز یہ ایلین تو ہم لوگ کو زیادہ ٹربو دے رہے لیکن یہ جانا کدھر ہے وہ جو نیچے تمہیں کپ دکھ رہے نا اس کے اندر جانا یہ کیا کر رہے یار گائز کب کے اندر گاڑی کس طرح جائے گی لیکن کر لیں گے ٹرائے کر دیکھتے ہے تو بہت زیادہ مشکل اور امپوسیبل لگ رہے مجھے لیکن ہونے کو پتہ نہیں یار گائز ہو سکتا یہاں فرنے لیکن ٹرائے کریں گے جانا کدھر سے ہے بلکل سینٹر سے جہاں پہ یہ فرمولا ون کار کھڑی ہے بلکل یہاں سے سٹریٹ جانا ہے اور اس نے ہم لوگ کو بولا کہ گاڑی میں ٹربو بھی ہے میں تو آپ کو بتا رہو یہ والا چیلنج آپ ٹھیک ہے راستہ کلیر کر لیا لیکن موٹر بائک چاہیے کیا نہیں نہیں موٹر بائک نہیں چاہیے بس یہ کافی ہے میرے لیے تھوڑا سا آکھے جانا ہے گا اس پتہ نہیں میں نے کہاں تک شارٹ کٹ مار رہے تم وہاں سے سیدھا یہاں پہ آئے تمہیں جانا تو اس والے کپ کے اندر ابھی بائی صاحب وہ کپ پیچھے رہ گیا میں آگے آگے آگیا ہوں اس گاڑی ہے میرے پاس دیکھنے میں بھی چلنے میں بھی اچھی ہے چیلنج ختم نہیں ہو رہے کتنا زیادہ خطنا چیلنج بنا کے دی دیا اس نے لیٹرل میں دیرے دیرے میں پاگل ہو رہا ہوں لیکن خیر کوئی بات نہیں گاڑی میں تربو ملے گی تو پھر جیت کہ ابھی اور کتنا راستہ رہ گیا ہے تم تھک گئے کیا تھک تو نہیں ہو لیکن بس ہاں تم بول سکتے ہو کہ تھوڑا سا تھک گیا ہوں ٹھیک ہے تو ٹربو ہے نا تمہاری گاڑی گئی فائنلی گاڑی رک گئی ہے اور ابھی میں نہیں رکھوں گا میں بہت زیادہ آگے پہنچ ہوں اور ابھی میں ہار نہیں چاہتا ہوں پتہ نہیں گا گا اس کے بات سمجھو کہ ختم لٹرلی میں آر گائز پھر ختم نہ سنچن باری کرے گا ایسے کیسے باری نہیں کروں گا ساتھ میں میگا رائن پارکور چیلنج بھی بہت زیادہ کلیر کی ہیں لیکن جو یہ چیلنج ہے گائز کافی زیادہ عجیب سا تھا مجھے تو بہت زیادہ مشکل لگ اگر آپ لوگ کو بھی یہ چیلنج اچھا لگ تو ویڈیو کو اب ہی جا کے لائک کر دو میں تب تک جا کے آن راستہ کلیر کرتا ہوں اس والی بوٹ کے اندر بھی ٹربو ملے تیری باری آنے والی ہے نہیں تو پتہ نہیں کون سے سپنے دیکھ رہے میں تجھے بتا رہو نا کہ یہ چیلنج کافی زیادہ مشکل تھا مجھے لگتا ہے کہ میں نے کلیر کر لیا ہے یہ ایلین کا چیلنج تھا مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ کام کوئی نارمل بندہ نہیں کر سکتا بلکہ یہ کام صرف ایک ایلین کر سکتا ہے ایرو پلین کے اوپر سکرچ آگیا ہے مگر یہ ورث ہٹ ہے ساتھ میں بلیک کامبینیشن پیچھے سارا گولڈ ہے مگر جتنی میں نے گاڑی چلائی مجھے گاڑی چلانے کا دل نہیں کر رہا میرا دل کر رہا کہ میں یہ ڈائمن کا فائٹ جٹ فائٹ جٹ نہیں دنیا کا سب سے زیادہ مہنگ پرائیویٹ ایرو پلین ہے ٹھیک ہے پرائیویٹ ایرو پلین ہے پھر جو بھی ہے گایز میں نے اس کو فلائی کرنا ہے مجھے تو ابھی تک وشواس نہیں آرہا کہ آپ نے یہ خطرہ راستہ کلیئر کس طرح کیا یار ایک منٹ میری گاڑیاں تو سیف ہے نا ہاں یار گاڑیاں سیف ہیں اور چوپ کیا بول رہے میں یہ بول رہا کہ مجھے تو ابھی تک وشواس نہیں آرہا کہ آپ نے یہ خطرہ راستہ کس طرح کلیئر کیا یار چوپ ایک کام کر نا کہ تو مجھے چیلنج مت کیا کر چوپ تجھے شاید پتہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں پتہ ہے لیکن کل والا چیلنج میں جیت کے دکھاؤں گا یار خیق ہے وہ جب کل آئے گی نا تو پھر کل دیکھیں گے فیلال تو مجھے اپنے اس والے ڈائمن کے ایرو پیئن کو اوپر لے جانا ہے اور صرف یہ دکھنے میں اچھا نہیں ہے اب مجھے اس کو کنٹرول کرنا ہے اگر آپ لوگ کو آج کے مہگا ری پارک چیلنج اور یہ کنٹرول کنٹرول